اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے آج ہم ایک ایسا وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں کہ جس کی اجازت ہر کسی کو ہے کوئی بھی کر سکتا ہے کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے اور اس کا ریزلٹ صرف بارہ بہتر گھنٹے کے اندر اندر مل جاتا ہے بہتر گھنٹے کے اندر اندر یہ وظیفہ کام کر دیتا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں کہ اس وظیفے کو کس طریقے سے انجام دینا ہے کس طریقے سے آپ کو کرنا ہے صرف اور صرف بہتر گھنٹے کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا آپ جسے چاہتے ہیں وہ آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ شیطانی عمل ہے دوسرے یہ صفلی عمل ہے صفلی وظیفہ ہے جو نہیں جانتے ان کو بتا دوں کہ یہ شیطانی عمل جو ہوتے ہیں یہ بہت تیزی کے ساتھ میں اثر انداز ہوتے ہیں اور اسی کو صفلی بھی بولتے ہیں صفلی شیطانی عمل یہ بہت ہی پاورفل عمل ہوتا ہے بہت ہی پاورفل وظیفہ ہوتا ہے اس کو کسی کو پریشان کرنے کے لیے بلکل بھی نہ کریں یہ عمل صرف لوگوں کی رنمائی اور بھلائی کے لیے ہے اگر آپ شادی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہی آپ اس عمل کو کریں یا اگر آپ ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں مگر یہ کی کسی کو خامخواہ تقلیب دینے کے لیے نہ کریں تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں ہر خاص و عام کو ہے سبھی کو اس عمل کی اجازت ہے تو آئے جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ یہ عمل کس طریقے سے آپ انجام دے سکتے ہیں جو کی بہت ہی پاورفل عمل ہے بہت ہی آسان سا عمل ہے بہت ہی آسان سا نقشے یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ بہت آسان سا عمل ہے بہت آسان سا نقشے بلکل آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو جو ضرورت پڑے گی بلیک پین کی ضرورت پڑے گی بلیک مارکر کی ضرورت پڑے گی یا کالی سیاہی کالا مارکر جو بھی آپ لکھیں کالے پین سے ہی آپ کو اس عمل کو لکھنا ہے لکھنا کس پہ ہے لکھنا ہے آپ کو سادے کاغز پہ بلکل سادے کاغز پہ لکھنا ہے جس پہ کوئی لقیر وغیرہ نہ ہو کس دن لکھنا ہے اس کے لئے خاص وقت جو ہے وہ منگل، بدھ اور اتوار ہے منگل، بدھ اور اتوار سکیں کسی اور دن بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ دن اس کے لئے مقصود ہے منگل کا دن بدھ کا دن اور اتوار کا دن ٹائمنگ جو ہوگی وہ بارہ سے ایک کے بیچ میں ہوگی دو پہر میں بارہ سے ایک کے بیچ میں ہی آپ کو یہ نقش تیار کرنا ہے دن کے وقت میں لکھنا ہے سادے کاغذ پہ کیسے لکھنا ہے اور کہاں بیٹھ کے لکھنا ہے اس کو زمین پہ بیٹھ کے لکھنا ہے یاد رہے اوچھی جگہ پہ نہیں فرش پہ بیٹھ کے لکھنا ہے آپ کو مٹی کی زمین ہو پثریلی زمین ہو طائلز اور Doing अलgroundinch جہاں بھی بیٹھیں زمین پہ برابر زمین پہ بیٹھ کے لکھیں ٹھیک ہے لکھنے کا جو طریقہ ہے اس کو پچھم سائیڈ میں موکر کے لکھنا ہے جس طرف جو инструмент دوپتا ہے اس طرف موکر کے لکھنا ہے لکھنے کا اور دوسرا طریقہ لکھنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کو پچھم سائیڈ میں نہیں بیٹھنا ہے یا آپ ایسے جگہ پہ ہیں جہاں پچھم سائیڈ میں نہیں بیٹھ سکتے تو آپ کے محبوب کا گھر جس طرف ہو اس طرف مو کر کے بیٹھ جانا ہے محبوب کا گھر یعنی کی جسے کے لیے آپ کرنا چاہ رہے اگر اس کا گھر مغرب کی طرف ہے مشرق کی طرف ہے پورپ کی طرف ہے پچھم کی طرف ہے اتر دکھر جدر بھی ہے اتر مو کر کے بیٹھ جانا ہے انداز سے کس طرف اس کا گھر ہے ٹھیک ہے اس طرف مو کر کے بیٹھ جائیں یا مشرق کی طرف یعنی مغرب کی طرح بیٹھ جائیں مو کر کے جدر صورت ڈوپتا ہے پچھم بولتے ہیں اسے تو اس طریقے سے بیٹھ کر کے اس طریقے سے خاکہ بنانا ہے اس کا عطبیس سے ایک لگیر کھائچنے پھر دو لگیر کھائچنے اب یہ بھرنے کا جو طریقہ میں بتاؤں اسی طریقے سے کرنا ہے سب سے پہلے لکھنا ہے آپ کو ایک تین نو دو یہ لکھنا ہے ادھر سے پھر لکھنا ہے میم پھر یہ والا میم پھر اس کے بعد یہ اس طریقے سے جیسے بنا ہوا ہے ویسے بنا لینا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ اتنا ہو جائے گا اس کے بعد جس کے لئے کرنا ہے اس کا نام یہاں پہ نیچے لکھ دیں اور اگر لڑکا ہے تو بن لگا کے لکھ دیں اس کی ماہ کا نام لڑکی تو بنتے لگا ہے پھر اس کی ماہ کا نام لکھ دیں بن یا بنتے بھی ہندی انگریزی اردو یا جو بھی زبان آپ کو آتی ہے اس بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اسی کے نیچے اپنا نام لکھنا ہے اگر آپ لڑکی ہیں تو بن لگا ہے لڑکی تو بنتے لگا کے اپنی ماہ کا نام لکھ لیں لکھنے کے بعد میں نام ہندی انگریزی میں بھی لکھ سکتے ہیں لکھنے کے بعد میں اس طاویز کو فولڈ کریں اس کے اوپر طاویز کی طرح بنانے کے بعد ٹیپ ہوگرہ لگا لیں یا پولوٹین وغیرہ لگا لیں یا موم جامع کر لیں اس کے بعد میں اس کو کالے کپڑے میں باندھیں کالے کپڑے میں باندھ کر کے کسی ایسے پیڑ پر باندھ دینا ہے جو بلکل ہارا ہو جس کی ٹہنیاں ہاری ہو جس کی شاخیں ہاری ہو یعنی سوکے ہوئے پیڑ میں نہیں بلکہ گیلے پیڑ میں باندھنا ہے ہرے پیڑ میں باندھنا ہے ہلنا ضروری نہیں ہے جیسے بھی آپ باندھ سکتے ہیں ڈال میں باندھیں 72 گھنڈے کے اندر آپ کا کام ہو جائے گا 72 گھنڈے کے بعد یہ تاویز کھول کر کے آپ کو بہتے ہوئے پانی میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے پوری زندگی کے لئے آپ کا محبوب آپ کا ہو جائے گا اس صرف 72 گھنڈے کا کام ہے آپ اسے کر کے دیکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں کوئی اور مسئلہ ہو ہمیں ضرور بتائیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے نئے ہیں تو چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اجازت دیں السلام علیکم ورحوات اللہ